جو آگے دیکھ کے بتاتا ہے نا آگے کیا ہونے والا ہے وہ ہے اس کا نام ہے ابو لالہ محدود اس لئے مجھے تنا پیار محبت ہے ابو لالہ محدود ہمارے علاقے سے نکلانا ہے توچندر صحیح اس کا مطلب ہے یہاں سے ہی کام ہو سکتا ہے آگے آگے دیکھ کے بتائی جا رہا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری مثال صحابات نے انشاء فرمائیا کہ میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ تم لوگ ایک آگ کی علاو کی طرف بھاگی جا رہے ہو اور میں تمہیں کپڑے پکڑ پکڑ کے چھڑا رہا ہوں کہ ادھر مت جاؤ وہ آگ کا علاو کیا ہے وہ آگے کا سوچ کے آگے کے ویژن دیکھے بتا رہی ہے اس سے کام پہ آپ مسلمان ہوئی نہیں کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نہیں بچا رہے ورنہ آپ نے اور کیا کیا آپ نے آپ نے اور گورے میں فرق کیا آپ نے کسی اور ایتھیس میں فرق کیا وہ بھی اپنی ماں بہن بہن بیوی بچوں کے فکر کر رہا ہے ایک لی آپ سے اور میرے سے اتھی کر رہا ہو کنفیوز تو نہیں ہے اٹلیسٹ وہ تو کوئی کنفیوز نہیں ہے مسلمان کنفیوز ہوتا ہے دنیا میں میں آئے ہوں نان نفکہ تو کرنا پڑے گا ہاں جی کرنے کیسے میں لگئے تو نان نفکے کے سو طریقوں کے اوپر ہر وقت یوٹیوب ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نان نفکے کو ہزاروں سے لاکھوں میں کیسے لکی جانا ہے لاکھوں سے کروڑوں میں کیسے لکی جانا ہے کروڑوں سے عربوں میں کیسے لکی جانا ہے کس نے نام سنوا ہے بل گیٹس کا نام سنوا ہے بل گیٹس کا جیک ماں کا ایمیزون والوں کا نام سنوا ہے کون ہے نان نفکے والے ہیں یہ اور کے کامنٹ کا نان نفکے کی پی ایش تی ہم سب بیٹھے بیٹھے کر رہے گھروں میں سب کوئی پریشر ہے سر سب کوئی شیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے نبی اسلام آخری نبی ختم نبوت پر ایمان میں مسلمان ہوگی آہاں جی ہوگی دوسرا پھر یہ مسلمان کو یہ ہر بندے کو اندر سے کہ یا اللہ نے اگر تقدیر میں سارا کچھ ہم لکھا ہے ریس پہ لکھا ہے تو مجھے خود سارا مل کیوں نہیں جاتا اگزیک سیم سوال بنی اسرائیل نے قرآن پاک میں سنا ہے اللہ نے یہ دب سیاد آئی گی نا تو یہ لاجز کا بنی اسرائیل نے کہا یا اللہ سارا کوئی دے دے ہمیں کھانے 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 یہ تینشن چھوڑ دیں یہ نان نفکی والا معاملہ ختم کر دیں مارا باقی دیکھ تو پھر کیسے مومن ہوتے ہوں کیا ہوا تھا کوئی بتائے گا مجھے من و سلوہ آ گیا من و سلوہ آ گیا عیسائیوں نے عیسائی نہیں وہ سے مسلمان ہی تھے عیسائی ابن مریم علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی کھانا ہی مانگ ہوئے ٹیبل آگئی نیچے پتہ نا تو یہ مائدہ کسے کے تھے کھانے کا دسترخان اسمان سے نیچے آئے اب بنی اسرائیل نے کیا کیا پھر من و سلوہ کے ساتھ بوڑ ہو گئے باس باس اور کچھ بھی نہیں کیا بوڑ ہو گئے موسیٰ کے سام سے کہتا ہے موسیٰ ہے بوڑ ہو گئے کام کاش کروا ہم سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں آپ سارے نا ویڈیو گیم میں نا وہ ایک لیول ملتا ہے ایک لیول اچھیو کر لیں تو نئی ٹوکن مل جاتے ہیں جیمز مل جاتے ہیں پتہ نا آپ کو کھلنا شوکر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اچانک اگر آپ کی ویڈیو گیمز سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ان لیمٹی ٹوکن دے دوں میں دیکھتا ہوں دوسرے دن کیسے کھیلیں گے وہ ویڈیو گیمز کوئی کھیل لے گا اس کی بار کیا کہیں گے آپ بنی اسرائیل جملہ بولیں گے نا آیت مالا کیا بولیں گے بہت ہوگی یہ گیمز سٹارٹ اور ہر انکل ہر چاچا ہر چاچی ہر مامو ہر پروفیسر بلین ہونے کی ٹکریپس کھا رہا میں بلینر کیسے ہوتے ہیں بلینر کیسے ہوتے ہیں مطلب بنی اسرائیل جتنی ہمارے اندر زندہ ہے نا سائکولجیوں کی اتنی ان کے اندر بھی نہیں ہے ایکنی اسرائیل پہ تو بالکل بھی نہیں ہو سائکولجی چھوڑ چکے ہیں وہ سارا کا سارا کام ہونے اپنی قوم کیلئے کر رہے ہیں ایک بچہ قوم کیلئے تیار ہو رہا ہے انڈونیشیا میں بھی اگر ایک یوڈی کے گھر بچہ پہتا ہوتا ہے نا تو انڈونیشیا کے بے فارم نہیں بنتے اس کے انڈونیشیا کا پاسپورٹ آپ کے نہیں جاتا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اسرائیل کا پاسپورٹ اسی ہو چکا ہے یہ قوم کی مطلب ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹی کلیر ہو گئی بھی کیا ان پر نان نفکے کے پریشن نہیں ہے کیمیسٹری ایسی پلانٹ کی ہم بے پریشن تو آئے گا مگر اس پریشن کو سسٹین اور مینٹین کرنے کی وجہ اس پریشن کو لائف سٹیل بنا لیا ہوں اس در میں جیت جاؤں با ہوں صاف اللہ تعالیٰ نمتا ہے کہ یہ میرا کام ہے تیرا کام نہیں ہے یہ ریس پر تینشن نہ لیں اس لئے نہیں کہ تمہیں سارے پیسے ملیں گے کہ تو کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ ادھر سے کچھ میں کرنا دوں تجھے جو کام دیا وہ کر بھوکا بھی مرے گا تو ادھر خزانیں کھلیں گے ادھر بلین میں مرے گا تو ادھر خزانیں کھلیں گے ادھر کچھ بھی نہیں پچے گا تیرا آپ بل گیٹس کے پاسی بلین ڈالر آئی کتنے کھا جائے گا بتائیں دیکھنے کے لئے آپ کو پیسی چاہیے آپ کو بھی بتاتا ہوں کمرے میں مال لات دیتے ہیں دیکھنے ہوا آپ نے لگانا بات دیکھو دوسرے خرچ نہیں کرنا کیا فائدہ اس کا وہ والی چیزیں کٹھی کر رہے ہیں جو کہ خرچ کر رہے ہیں نبیل اسلام نے کہا ریس وہ ہی ہے جو نے خرچ کیا باس ریس وہ ہی ہے باس اس کے لئے تیرا دیس نہیں ہوگا آپ کو بتا کتنے ٹرلین ڈالر ہیں اس وقت کیمن آلین اور سیوزلین اور پاناما میں ٹرلین ان کے بندے کون ہیں جو مر چکی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ سیکنے پڑے میں کوئی کلیم کرنے والے ہی نہیں ہیں میرے اور آپ والی گیمیں کھیل کے ماسٹر ہو گئی تھے وہ بھر اور کچھ بھی نہیں سانتا ہوں میں ہی پیسوں کی بات کیوں کر رہا ہوں اور نہیں ہی پیسوں کی بات کرتا ہوں میں پیسوں کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے سب سے بڑا آتی تو نکالیں نے کمرے سے اس عرصار کوئی ٹھیک ہے وہ بھی بڑے کام ہوتے ہیں آپ دین دین کھیل رہے ہیں آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر جہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے یوٹیوب کر رہی ہیں کہ بھئی ڈس لاکھ روپے میں یا پچاس ہزار روپے میں کونسا بیزنس پہلے سٹارٹ کیا جاتا ہے یا بہت کو کیسے خوش کرتے ہیں ابھی تو آپ کی نوکنی نمبر نہیں لگی مجھے مگر لگ ہے نا اس لطف میں تب چلے گا کہ غیر اللہ کو رب کیسے بناتے ہوتے ہیں اتنا اتنا بڑا سسٹم خراب ہو چکا ہے یہ پیسے کی دوڑ میں چائنہ میں اپنے باس کو سجدہ کرتے ہوتے ہیں آپ کو بتائیں اپنے باس کو چائنہ میں باقیدہ سجدہ کرتے ہوتے ہیں اور اگر غصے میں آجا تو زمین میں پیار گا سجدہ کرتے ہیں یہ میں مزاک نہیں کر رہا ہوں ویڈیو پر دیکھتے میں نے تو خود دیکھتے ہیں نا بس اب وہ دکھا کے سجدہ کرتے ہیں ہم بغیر دکھا کے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ اس سجدہ کے بعد جو چینیز چاہ رہا ہوتا ہم بغیر سجدہ کے چاہ رہا ہوتے ہیں آنکھیں ہماری بھی جھکی ہوتی ہیں اتنی خوش آمد تو خیر چینیز کو نہیں آتی ہو جو ٹیکنیک تو ہم نے سیکھی ہے نا خوش آمد کی مجھے ایک اسلام آباد کے گھر کا ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ سر قرآن پاک میں اللہ تعریف ہیں جو اللہ تعریف کرو سبحان اللہ پڑھو یہ کرو تعریف کرو مجھے سمجھ نہیں آئی تجھے تمہیں دفتر میں دیکھا ہوا ہے جتنی تو اپنے باس کی تعریف کرتا ہے اس کی عادی کر لے اللہ کی بس تو بتا رہا کون سے اب تجھے خود نہیں پتا تو تو نوکر آدمی ہے میں مثال لگے بتا رہا ہوں مومنین ہم ہیں خدا کی قسم مومنین ہم ہیں مومنین ہے ہم کسی اور بھی ان کے مومنین ہیں بس ورنہ مومنین ہیں ہائے انسان اپنے اپنے کسی نہ کسی دین کا مومن ہوتا ہے انسان کی ڈیزائن میں ہی میڈیوکریٹی ہے ہی نہیں انسان کسی نہ کسی ایک جہت کے اندر اپنے میں آپ کو پرفیکشن کی طرف لکھے جا رہے ہیں بھر وہ ہی آ رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ادھر بھی پرفیکشنیس بن سکتا ہے ادھر بن جاؤں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر ادھر پانچ ہزار عرب سال کی اور اس کے بعد بھی چلے گی لائف آیاشی کی جو دل چھتا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے ادھر پچاس ساٹھ سال ایک بیوی دو بیوی ہیں تین بیوی ہیں جو بھی کر لوگے اس کے بعد بڑھا پہ جھوڑیاں کمزور بھسپتال کینسر ہیپٹائٹس ادھر کچھ بھی نہیں ہے بل گیٹس کو کچھ عرصے بعد خدا نقاتہ ورطالہ صاحب کو اپنے بھومان میں رکھے ہسپتالوں کی نوبت آنی ہے تو کیا ہوگا اس کا؟ کیا ہوگا اس کا؟ جیک ماں کیا ہوگا؟ یہ کیا اوقات ہے؟ مجھے اس جسم کی اوقات کی ہے اس میں بلین ڈالر بنا ہوں اس کے لئے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہسپتالوں کے بل جمع کرانے کے لئے؟ میں اتنا میں کیا نام لوں گا؟ ابھی چل دیں نا ٹویٹر پر وائرل چل رہی ہے ہمارے پاکستانی کو جرمنی بھیجا جا رہا ہے بڑا مشہور سٹار تھا اور بیماری بیماری جو ہے نا آپ کے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ آپ کی روح آپ کے ساتھ ہے آپ نے کسی بھی موقع پہ نہیں بچنا جو کس برزی کر لیں این میں آپ نے اسپتالوں میں بیٹھنا ہے اور ان اسپتالوں میں جا کے اپنے بزرگان سے پوچھیں اور خود جب آپ جائیں گے تو آپ کو بچ چلے گا کہ جس بزرگ سے آپ نے پوچھنا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے واپس جا کے جب اس کو پتا چل لینا اس نے مرنا ہے تب کی بات بتا اس کو نہ پتا اس کو تو شوق ابھی نہیں اترانا اس کو پتا چل لینا کہ اس کے آپ ڈاکٹر نے جواب دی دیا ہے اور اسے پوچھنا کہ دوبارہ جائیں گے تو یہ کریں گے دیکھنا کتنے دل سے اللہ کی قسم اٹھا گے گا کہ یار نہیں یہ کام نہیں کروں گا جو کیا تھا یہ جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگا تھا یہ نہیں کروں گا مطلب آقا اپنا ہیرو مرنے سے پورن پہلے تو باہر طائب ہو رہا ہے کہ مگر زندگی میں ہمیں نہیں صحیح بات بتا جب موت کی خبر آتی ہے تب ہمیں حق باتا نہ شکر کر دیتا ہے جب اپنے جوبن بھی ہوتا تھا ہمیں جھول بول رہا ہوتا ہے